دوستو کیا آپ نے گور کیا ہے کہ اب مارکٹ میں دو ہجار کے نوٹ دکھنے ہی رہے ہیں آخر سارے نوٹ کہاں گائب ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی دیش کے بینکوں سے تقریباً نو لاکھ کروڑ روپے گائب ہوئے ہیں دوستو کچھ بگسٹ سکیم ہوا ہے انڈیا میں اور آخر دو ہجار کے نوٹ اب آم انسانوں تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں کیا یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ شاید نہیں سوچا ہوگا تو آئیے اب آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ آخر دیش کے بینکوں سے کہاں گائب ہو رہے ہیں تقریباً ساڑھے نو لاکھ کروڑ روپے اور اب دو ہجار کے نوٹ ملنے کیوں بند ہو گئے ہیں؟ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوٹ بندی کے دوران سرکار نے پانسو اور ہجار کے نوٹوں کو بند کر دیا تھا اور یہ سرکار نے صرف اس مقصد سے کیا تھا تاں کہ جتنی بھی بلیک منی ہے وہ سب سرکار کے سامنے آ جائے لیکن سرکار اس میں کافی زیادہ کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ لوگوں نے بینک میں اپنے پیسے ڈیپوزٹ کر کے اپنے پیسوں کو واپس بچا لیا تھا اور جن لوگوں کے ایکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے ان کے ایکاؤنٹ میں اپنے زیادہ پیسے جمع کروا کر وہ سرکار کی نظروں میں آنے سے بچ گئے تھے لیکن اس کے بعد جیسے ہی دو ہجار نوٹوں کی چھپائی ہونے لگی تب ہی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ دو ہجار کے نوٹوں کا استعمال بلیک منی کے طور پر کرنے لگے جس وجہ سے دو ہجار کے نوٹ دھیرے دھیرے مارکٹ میں سے گائب ہونے لگے دوستو آر بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق سال 2019 میں ایک لاکھ روپے کے نوٹوں میں دو ہجار کے نوٹوں کی سنخیہ 32,910 روپے ہوتی تھی جو کی مارچ 2021 تک گھٹ کر 24,510 روپے ہی رہ گئی اور 30 لاکھ کروڑ روپے کے کل سرکولیشن میں دو ہجار کے نوٹوں کا ملیہ 2019 میں 6,58,000 کروڑ تھا جو کی ایک سال بعد 2020 میں یہ گھٹ کر 4,90,000 کروڑ ہی رہ گیا ایسے میں جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ بھی سمبھو ہے کہ دو ہجار کے نوٹوں کی جمعہ کھوری ہو رہی ہے کیونکہ آر بی آئی ہر پان سالوں میں نئے نوٹ چھاپتا ہے اور اس دران پرانے نوٹوں کو نشٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اس بار جتنے نوٹ ایس بی آئی میں چھاپے تھے اتنے نوٹ آر بی آئی تک واپس نہیں آئے اور نہ ہی یہ مارکٹ میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں بڑے ملے والے نوٹوں پر چھپائی کا خرچ بھی زیادہ آتا ہے ایسے میں نوٹوں کی چھپائی بھی کم کی جا رہی ہیں اور سرکار کو آشنگ کا تھی کہ دو ہجار کے نوٹوں میں کالا دھن جمع کرنا زیادہ آسان ہے اور اس کے چلتے ہی دو ہجار کے نوٹ دھیرے دھیرے کم کر دیے گئے حالانکہ ادھیکارک طور پر سرکار نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال ہی میں جب بڑے بڑے نتاؤں کے گھر پر ریڈ پڑی تو اس دوران دو ہجار کے کئی ساری بلیک منی ان کے گھر سے برامد ہوئی تھی اور ایسے ہی دو ہجار کے نوٹ ابھی بھی کم ہے یعنی کی وہ بلیک منی کے طور پر کہیں نہ کہیں استعمال کیے جا رہے ہیں جس وجہ سے اب ایٹی ایم میں بھی دو ہجار روپائے کے نوٹ نہیں ڈالے جا رہے ہیں اور سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایٹی ایم میں دھیرے دھیرے دو ہجار کے نوٹ والے باکس کی جگہ پانسو کے نوٹ والا باکس لگایا جا رہا ہے صرف اتنا ہی نہیں ایٹی ایم میں نوٹ ڈالنے والی کمپنیوں کو دو ہجار کے نوٹ کم دیے جا رہے ہیں اور سرکار نے سال 2017 سے ہی دو ہجار کے نوٹوں کی پرنٹنگ کم کر دی تھی اور اس کے بعد سے سرکار لگا تار اس کی چپائی کم کرتی چلی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سال 2017 میں قریب 3500 ملین کے قریب دو ہجار کے نوٹ پرنٹ کیے گئے تھے سال 2018 میں قریب 111 ملین اور اس کے بعد سال 2019 میں صرف 46 ملین اور سال 2019 میں 20 کے بعد سے سرکار نے ایک بھی دو ہجار کے نوٹ کی چپائی نہیں کی ہے اور ان کی چپائی اب بالکل بند ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب آپ کو آسانی سے دو ہجار روپے کے نوٹ دکھائی نہیں دیتے ہیں دوستو ایسے میں اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ اس ویڈیو کو جاتا سے جاتا لائک اور شیئر ضرور کریں اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور بڑی خبر دوستو فرمانی ناز ایک مسلم ہے جس کا پورا پریوار ڈکیت نکلا ہے دوستو یہ کیا کچھ کرتی ہوگی سب سے پہلے تو آپ 10 سیکنڈ کا کلپ دیکھئے اور پھر ہم آپ کو ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں کیوں اسے پولیس نے گرفتار کیا اور کیوں اب بڑے بڑے پولیٹیشنز اس پر بیان دے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کلپ دیکھئے تو آپ نے دیکھا نا دوستو اب آپ کو ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں کیوں پولیس نے اس پورے مسلم پریوار کو اچانک گرفتار کیا اور کیوں اب یہ ہر جگہ چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے دراصل ہر ہر شمبو گانا گا کر چرچہ میں آئی یوٹیوبر فرمانی ناز کے بھائی ارمان کو پولیس نے ٹکیتی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے اس معاملے میں فرمانی کے اببہ عریف اور جیجہ ارشاد کی بھی پولیس کو تلاش ہے پولیس نے لوٹے ہوئے سریعے کو بھی برامت کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ماملہ اتر پردیش کے میرٹ کے سردانہ کا ہے سردانہ پولیس نے سریعے لوٹنے والے گروہ کا پردہ فارش کرتے ہوئے آٹھ اکیتوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے قبجے سے چوری کا دو سو کلو سریعہ اور گھٹنا میں استعمال کی گئی مہندرہ پک اپ کو بھی برامت کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مہندرہ پک اپ کا استعمال یا لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کیا کرتے تھے ایسے میں پتا چلا ہے کہ فرمانی ناز کا بھائی ارمان اس گروپ کا سکریہ صدس سے ہے اور اس کے علاوہ اس کے اببہ اور جیجہ بھی لوٹ کے مال کو ٹھکانے لگانے میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرمانی ناز جو کی یوٹیوب پر ہر ہر شمبو کا گانا گاتی ہے اس کا پورا پریواری لوٹے رہ نکلا لیکن یوپی پولیس نے اب ان کو سبق سکھانا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ سبھی اپرادی ڈکیتی کے کام کو انجام دینے کیلئے چوری کی ہوئے مال کو بجار میں بیچنے کا کام کیا کرتے تھے اس ماملے میں سس پی روحی سنگھ نے بتایا کہ قریب ایک مہینے پہلے ٹہر کی گاؤں میں بن رہی پانی کی ٹینکی میں اس گیروہ نے چونکی دار کو بندی بنا کر سریعہ لوٹا تھا اور اس کے بعد ہی بدماس چونکی دار کا موبائل بھی لوٹ کر لے گئے تھے سردھنا پولیس نے جانچ کی تو کچھ لوگوں کے نام سامنے آئے اور پولیس کو اس بارے میں سوچنا ملی تھی کی اب یہ گیروہ جبال پور پر واردت کرنے کے لیے جانے والا ہے اسی دوران پولیس نے گھیرہ بندی کر کے اس گیروہ کے آٹھ سدستوں کو گرفتر کر لیا جن میں سے ارمان بھی ایک ہے جس کے بعد ان آٹھوں اروپیوں کو کوٹ میں پیش کرنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا اس کے علاوہ فرار اروپیوں کو پکڑنے کے لیے بھی مجفر نگر میں کئی جگہوں پر پولیس فورس تینات کر دی گئی ہے ایسے میں اب کون ہے یہ فرمانی ناز ایک بار اس کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے فرمانی ناز اسی سال ساون کے مہینے میں شف شمبو کا گانا گھا کر یوٹیوب پر چھا گئی تھی حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے جو یہ ہر ہر شمبو گانا گایا تھا اس کے لیے ان پر بھی الزام لگا تھا کہ یہ گانا انہوں نے کہیں اور سے کاپی کر کے گایا تھا یعنی کہ انہوں نے بھی گانا چوری کر کے گایا تھا اور ایسے میں ان پر بھی چوری کا الزام لگا تھا تو ایک طریقے سے کہا جائے تو فرمانی ناز بھی چور نہیں نکلی کیونکہ انہوں نے بھی ایک سنگر کا پورا گانا ہی چورا لیا تھا ایسے میں انہوں نے اپنے گانے میں نہ ہی گانے کے رائٹر کو کچھ کریڈٹ دیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا یہی کارن ہے کہ ان پر بھی کاپی رائٹ کا کیس کیا گیا تھا اس کے لیے انہوں نے بھی جب ہر شمبو گانا گایا تھا تو اس میں ان کو کٹر پنتھیوں دوارا گالیاں بھی دی گئی تھی لیکن اس وقت پر یوٹیوب نے ان کا ساتھ دیا تھا لیکن اب جس طرح سے ان کے پریوار کا نام ڈکیتی کے معاملے میں سامنے آیا ہے اس کے بعد سے پورے پریوار پر ہی انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور پورا پریواری شک کے گھیرے میں آ گیا ہے ایسے میں اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک اور شیئر ضرور کریں اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور بڑی خبر دوستو ابھی آپ نے حال ہی کی خبر میں دیکھا ہوگا کہ مسلم لوگ کیسے سرکاری جمین پر کبجہ کر کے مدر سے بنا رہے ہیں تو کسی کسی جگہ پر کم مجورٹی والے ہندووں کو بھگا کر ان کی جمین پر کبجہ کر رہے ہیں لیکن ان سب کی جانکاری آئیے ایس وندنا تریویدی جو کی ایس ڈی ایم پت پر تھی ان کو ملی تو دیکھئے انہوں نے کیسے پہنچ کر سب کی ہوا ٹائٹ کر دی سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھئے 20-25 سیکنڈ کا اس کے بعد آگے آپ کو ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں کی کیا کچھ ہوا تو آپ یہاں پر ساف ساف دیکھ رہے ہیں دوستو کی کیسے وندنا تریویدی نے اس مسلم گن میں پہنچ کر ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور مائک میں اناؤنسمنٹ کے ساتھ بلڈوزر چلوا رہی ہے دوستو تو اس کے لیے آپ جرور لائک دینا بہادر آئیے اس کے لیے جو جگر دکھا کر اوید روپ سے کام کرنے والے مسلم یا پھر کوئی بھی شخص ہو اس پر کارہوائی کر رہی ہے اس کے لیے اس بہادر آئیے اس کو لائک جرور دینا دوستو اور اب آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ کہاں پر آخر کیا ہوا کبرستان بنا رہے تھے کیا کچھ ہوا یا اب ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ کہاں کی ہے خبر دراصل کبرستان کی جمینوں پر کئی سالوں سے اوید کبجہ چل رہا تھا جس کے بعد لوگوں نے اس کی کئی بار شکایت بھی کی تھی لیکن کبجہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا ایسے میں ایک دن وندنا تریویدی ڈنڈے اور لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اس جگہ پر پہنچی اور انہوں نے ترنتی توڑ فورڈ شروع کر دی آپ کو بتا دیں یہ ہے کبرستان ہے جس کے آسپاس لگ بگ ایک اکڑ جمین ہے اور اس جمین کے آسپاس قریب دس لوگوں نے الگ لگ کام دھندے شروع کر دیئے جن میں سے کچھ لوگوں نے بجری کے ڈھیر لگا دیئے تو کچھ لوگوں نے گوبر اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ایسے میں یہ لوگ ہٹی نہیں رہے تھے بلکہ اپنا کبجہ لگا تر بڑھاتے جا رہے تھے جن میں سے کچھ لوگوں نے کچھ جھوپڑی نوما دکانے بھی وہاں پر کھول دی تھی جس کے بعد ڈی ایم تک اس کی شکایت پہنچائی گئی تو ڈی ایم نے ایس ڈی ایم کو اس کی جانچ کرنے کے لیے کہا اور جب ایس ڈی ایم نے ریوینیو ویبھاگ کی ٹیم بنا کر جانچ کروائی تو پتہ چلا کی کاغزوں میں یہ جمین کبرستان کے نام پہ ہے جس کے بعد ڈی ایم وندنہ تریویدی پولیس اور پرشاسن کے لوگوں کو لے کر موقع پر پہنچ گئی اور خود وہاں موجود لوگوں کو بھگایا اور کبرستان کی جمین کو سمتل کر دیا اس کے ساتھ ہی ایس ڈی ایم نے وہاں کے لوگوں کو چتاونی بھی دے دی ہے کہ پھر سے کوئی اس جمین پر کبجہ نہ کرے اور اگر کرے گا تو اس کے خلاف ایف آئی ایر بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی سکت کاریوائی بھی کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ جس جمین کو کبجہ مکت کروایا گیا ہے اس کی اچھی خاصی قیمت ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ پانچ کروڑ قیمت ہوگی اس جمین کی اور اگر اس کے ایک بھی حصے پر کبجہ ہو گیا تو سمجھ لو لاکھوں کا مال فری میں مل گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جمین پر لوگ لگ بھگ 30-40 سال سے ایسے میں ایس ڈی ایم نے آ کر اسی ریت بجری کا استعمال کرتے ہوئے جمین کو سمتل یعنی کی برابر کر دیا اور ایسے میں موقع پر بھیڑ اکٹھا ہو گئی تو ایس ڈی ایم نے خود ہاتھ میں ڈنڈا لے کر بھیڑ کو موقع پر سے ہٹنے کے لیے کہا ایسے میں اب جو لوگ اس کبجے کے خلاف تھے وہے سبھی لوگ اس کاریوائی کے بعد سے سی ایم یوگی اور یوگی سرکار کی جم کر تاریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو اب یہ بھی یقین ہے کہ یہ جو جمین کبریستان کے نام پر تھی وہے جلدی ہی اس کے استعمال کرنے لائک ہو جائے گی ایسے میں دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ لائک اور شیئر جرور کریں دھنیواد